نا تر نمازہ پیدا نہ روزیاں نہ سٹکے پیدا نہ سرادہ کوئی کٹ پیدا نہیں ہے کہ نیکیاں کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرو قریب ہونے کیوش کرو بیعت جو تھی اسلام میں وہ بھی سب جانتے ہیں کہ یا رسول اللہ کی ہوتی تھی لوگ اسلام لاتے سے جہاد کے لئے کرتے تھے یا خلیفہ در مسلمین کی ہوتی تھی خلیفہ کے ہوتے دوسرا اگر بیعت لائے بغاو سمجھی جاتی تھی کون ہے جس نے یہ الگ بیعت لے لی حاکم وقر کی بیعت ہوتی وہی جس کو آج ہم حلف وفاداری کہتے ہیں کہ جب وہ خلیفہ بنتا تھا وہ حرف اٹھاتا تھا کہ میں تم پر کتاب اللہ رسول اللہ کے مطابق حکومت کروں گا قوم کے نمائندے اس کے سامنے حرف اٹھاتے تھے کہ آپ دب تک رائے راست پر رہیں گے ہم آپ کی اتحاد کریں گے آپ کا حکم مانیں گے یہ بیعت ہوتی ہے پیروں اور مرشدوں کی بیعت کوئی نہیں دی مگر جب پر کسی سے زمانہ خراب ہو گیا لوگ بگڑ گیا چلو ضرورت کے تیز نیک لوگوں نے یہ بھی سوچا مگر وہ بھی اپنا معاملہ رہا کہ اگر حکومت کو فکر نہیں رہی معاشرے کی تو ہم کچھ ادارے بنائیں جن کو خان کائیں کہتے تھے مدر سے وہاں بیٹھ کے لگے نیک بندے ہیں نیک تھے قرآن و سنت کوئی انہوں نے کہا یار ہمارے ساتھ تعلق رکھو آتے جاتے رہو ہم کو خطو کتابت کریجے بتاتے رہو جو تم میں خرابیاں کسی میں تکبر کسی میں حسد رہا وغیرہ ہم اس کا کچھ رات بتاتے ہیں یہ بھی ضرورت کے تیز اچھی بات تھی مگر اب تو وہ بھی بات نہ رہی زاغوں کے تصرف میں اقابوں کے نشاہ میں اقابوں کے گونسلے قبوں نے سمال لی ہے کہ نا میں نیک لوگوں کا ٹھاک بیٹھے ہوئے ہیں نشاہ بیچیں زنا ہو رہے ہیں درباروں پر سارے ملکی فاشاہ اور سے جاتی ہیں لارش آباد کے بھدکاریاں ہوتی ہیں یہ نیک لوگوں کو کم مانتے ہیں نیک لوگ اگر ایسی بیعت لیتے بھی تھے تو اسراہ کرتے ہیں وہ دوگوں سے چندے وغیرہ نہیں لیتے تھے اگر پیر صاحب کے پاس پہ حضرت شیخ عبدالقاہ دیلانی اللہ عنہ پر رہا ہے کسی بات کے کہ مرشد کبھی مرید کے گھر کا کھانا نہ کھا ہے کوئی پیر کرتا لوگوں نے پوچھا کیوں فرمایا مرید ابھی خیال نہیں کرتا حضار حرام صاحب اکٹھا کر رہا ہے مرشد کو چاہیے اپنا کھانا اس کو کھلایا ہے تاکہ اس میں نور پیدا ہو ان کا مشکوک کھانا نہ کھا کوئی پیر آئے گا اس پر نہیں اب تو ہا لیا کہ گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے روحسن ہم کو تو مجسر نہیں مٹی کر لیا مرید مر رہا ہے آتے ہیں چیلے ساتھ ہوتے ہیں وہ بچارہ سارا دن مزدوری کر کے دن سر پہل آیا وہ بھی لے پالو اس میں ڈالو بوری میں اپنے پلے سے کوئی نہیں دینا کہ اس کی بچیاں جوان اللہ اتنے پیسے اس کی شادی کرو تو یہ بیعت کا نام لے کر بلکل فراد کر رہے وہ بیعت کہاں گی ابراہیم لوڈی اس نے بڑے سلطان سے ہندوستان کی ایک شخص سے انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے آپ مرید کے انہوں نے کہا اس شرط پر کروں گا کہ نہ میں تجھے ملے آؤں گا نہ تو مجھے آنا نہ کوئی مجھے پیسہ بیجنا کبھی نہ میری کوئی خدمت کرنا جو میں حدا چینجے اس پر عمل کرو پھر بھی کوئی بات چینج بیعت نہیں اب کیا بیعت کے نام پر فراد ساری عمر مرید حرام کر رہی ہیں کرتا رہا ہے بس میں فلان سلسلے سے منصر کے لئے فلان کو مار رہا ہوں یہ کوئی نہیں وہ نہ وہ بیعت ہے نہ کوئی فیضہ اللہ اکبر یہ سنکے کی مد میں جو گوشتوں چھتے کبھوں چیلوں کو ڈال دیں اس کی شرعی حصیت کے آئے گا دیکھیں نا گئی میرے بھائی نادان نہیں ہے نا کبھوں چیلوں کو اللہ حافظ ہے ان کو کھلاتا ہے وہ پیڑ بھر کر گھروں کو جائے یہ مسکین مر رہے ہیں اور کبرستان میں کلب پر سمیت جنازے کیلئے کبروں پر چاول ڈال لیں بخیرین کسی نے وہ کھائی بھی نہیں کہ اللہ کے بند ہو کسی غریب کو دے دو وہ گھر میں پکائے شہیت میں کوئی فیضہ ہی ہو جائے تو یہ نادان لوگ ہے کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ایک طریقہ نہیں جانا صدقہ کرنا کسی مسکین کو دو رو بھی گوشت لائی دینا گوشت بھی ہمارے ذہن میں سما گیا کارے رنگ کا بکرا ہندووں سے آئی نہ باتیں ہماری مسئیبت اس پر چلی جاتی ہے وہ بیچارہ پھر ہماری مسئیبت لے کر دنیا سے چلا جاتی ہے صدقہ تو ہے اللہ کے راستے میں کچھ خیرات کرنا بیشک روپہ ہے دانے پیسے جو بھی ہے بہتر تو ہے کہ چھپا کر آپ پیسے کسی غریب کو دے دیں اور اس کے لیے میں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں گا اگر کوئی ایسا دورہ سواب ہوگا ایک صدقہ کا ہوگا ایک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا وہ کام نہیں کرو ایسے پرندوں کو ڈال دیا اور یہ کر لیے اگلی بات فرمائی وَبْتَغُوِ الْاِحَ الْوَسِيلَةِ یہ تو تھا کہ برائیوں سے بچ آپ کرنا کیا ہمارے ہاں لوگوں نے سارا قرآن دوسرہ اپنی زبان کے معنوں میں اس کو ڈال لیا وسیلہ کہ آدمی اپنے کام کے لیے کسی کو بنا دے وسیلہ کہ آپ میرا یہ کام کر دیں وہ قرآن میں بھی گسر لیا اور سارا دین برباد کر کے رکھ لیا جو دین یہ کہنے کے لیے آیا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں اسی میں وسیلے آگئے بربادی کر لیا بھئی عربی زبان میں وسیلہ کیا عربی میں وسیلہ کا معنی صرف قرب ہے کسی کی نفذی کی تلاش کرنا ایسے کام کرنا کہ میں اس کے پاس پہنچ جاؤں وہ مجھے اپنا مقرر بنا رے تقرب ہوئی الہبتحاد ایسی نیکیاں کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مقربین میں دکھا دے دور نہ رہنے دے بلکل پاس اندہ ملی کے مقتلے تم وہاں پہنچ جاؤ کے وہاں بادشاہ سلاموں کی کچیری جو جنت میں وہاں ہی تم کرسیوں پر بیٹھے ہوئے اس کو کہتے ہیں عربی المندرہ جندر ملک بادشاہ کے قریب کی کرسی جو ہے نا صدر کی وہ ہے عربی زبان میں وسیلہ اور اسی لئے حدیث پاک میں اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا فردوس سو جنت ہے اوپر نیتے اور ہر جنت کا دوسری جنت سے فاصلہ اتنا ہی جیسا زمین سے لے کر آسمان کا اللہ ایسی جنت سے بنائی یہ جنت ہے آسمان لیتنی دور دوسری جنت ہے اتنی دور آخری جو ہے نا صومی وہ فردوس ہے وہاں چوٹری کے لوگ نبی صدیب شیل آلہ ہوں گے اور وہاں اس کی جو چھت ہے ساری مخلوق نیچے ہیں اوپر اللہ کا عرش ہے فردوس کی چھت اس مقام کا نام ہے عالو وسیلہ تو جب آپ نے فرمایا وہ صرف ایک بندے کو ملے گا ساری مخلوق میں سے اور مجھے امید ہے اللہ کرام ان سے حضور نے فرنا کہ وہ میں ہوں مگر بارل دعویٰ نہیں کرتا تم میرے لئے دعا کیا کہ روزان کے بعد جو میرے لئے یہ وسیلہ کا سوال کرے گا کہ اللہ ہمارے نبی کو وہ مقام عطا کر تو پڑھتے ہیں آتِ محمد نے وسیلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ دے وسیلہ بنانی وسیلہ دے حضور کو وہ مقام قرب کا تو آپ نے فرما پھر تمہاری صفات میرے لئے میں آگئے میں تمہاری صفات کروں گا تم میرے لئے یہ دعا کر کریں تو وسیلہ ہے قرب تلاش کرنا کہ دور نہیں اللہ سے رہنا پھر کوشش کر کر کے نیکیاں کر کے دعا لگانی ایک دوسرے سے آگئے بلکل اللہ تعالیٰ کو سمجھیں کہ وہ ہمارا نا ہے تارگٹ ہے جیسے نشان دعا لگا بیا جاتا یہ نشان ہے دعا لوں سارے جو پہلے نکل گیا اور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات کہی بیت اللہ شریف کا ذکر کرتے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا صاحب کو ایک دوسرے سے آگئے نکلو تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ خود تو نظر نہیں آتا مگر اس نے اپنی رہا رکھ دیا اس کو کہ یہ میں ہی ہوں میرا گھر ہے اور اس گھر پر جو لکھا ہوا وہ بھی اس کی اینٹ پر لکھا ہوا اس کی ساری تاریخ ابراہیم علیہ السلام عراق سے کیوں آئے تھے یہاں بیٹے کو کیوں لٹھایا تھا اس دبعہ کرنے کے لیے بیوی کو کیوں چھوڑ گیا تھے آپ آگ میں کیوں ساری داستان جو ہے کعبے کو دیکھتے ہی سامنے آتا تھا اس لیے اس کی طرف دوڑنا جو ہے یہ ہی کہ سارے کچھ یہاں رہتے ہوئے دوڑوں نمازوں میں قربان ہیں کچھ وہاں پہنچو کوشش کیا کہ اس کے پتھروں پر اس کی دیواروں پر جو تاریخ رقم ہے نا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی علیہ دین کیلئے باپ کو چھوڑ دیا اپنے ملک سے نکل گیا تھے اپنی عزت کو خطرہ مصر میں لائق قبول کیا بیٹے کے گردن پر چھوڑی لگی تسلیم اور رضا جو ہے نا کہ کوئی مصیبت آئے اس پر راضی رہنا اور حکم ملے تو اس کی اطاعت کرنا کہا یہی داستانہ ابراہیم علیہ السلام کی اس لیے کعبہ کی طرف رخ کرتے ہو ہے یہ بات کہ اس نیکی کی طرف دورنا تو یہ ہے وسیلہ قرب تلاش کرنا اس لیے آپ ابھی زبان کی سب تفسیریں پڑھیں امام علیہ جلیر کی تفسیر تفسیریں سب لکھ دیتے ہیں کہ فلان کا قول یہ فلان کا علیہ در مگر یہاں کوئی نہیں ملے گا کسی انسان کا وسیلہ دونگا یہ لوگوں نے منگرد باتیں بنای فرمایا وَبْتَغُوِ الْاِلْاِ الْوَسِيلَةَ نیکیاں کر کے اللہ کا قرب تلاش کرو اس کے قریب ہونے کی کوش کرو آلہ سے آلہ مقام حاصل کرنے کی کوش کرو دوسروں کو پیچھے چھوڑ جاؤ آگے نکل جاؤ اس لئے اللہ کے رسول اللہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھوڑے پر بس کیوں کرو صلو اللہ الفردوس اللہ سے مانگو حاصلہ بلند کرو فردوس مانگو نیچے کی جنہ جنہ کے چلو کسی طرح گسٹ کر جاندن چاہیے کوئی بات نہیں پورا زور لگاؤ کہ جو آخری سومی نا اس میں جگہ ملے نیکیوں کی دوڑ تو پہلے فرم اتق اللہ اللہ سے ڈر کر برائیاں چھوڑو دوسری طرح فرمایا نیکیاں کر کے اللہ کا قرب تلاش کرو زیادہ سے زیادہ نیکی جتنی نیکیوں ہو سکے نماز ہے خیرات ہے سچ بولنا ہے رشتہ داروں کے ساتھ نیک سروق ہے جو کچھ بھی تم سے ہو سکتا کرو اس میں کمی نہ چھوڑنا تو اللہ کا قرب تلاش کرو نیکیوں کی دونوں پہلو آگئے وہ سلبی آگیا نیگٹیب کہ بڑی چیزیں نہیں کرنی وہ نہیں کرنی والی باتیں ان میں کرنا نہیں آتا صرف یہ نہیں کرنا ہی اس میں کرنا کہ جو پھر اچھائیاں ہیں پازٹیب واک کرو سب نیکیاں کرو اور آگئے پھر اللہ تعالی نے فرمایا معاملہ یہاں بھی ختم نہ ہو وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اب یہ مرالہ کوئی آسان ہے فرمایا اللہ کی راہ میں پھر مجاہدہ کرو جہاد تو جہاد جو بابِ مفاعلہ سے دو طاقت ہیں جو آپس میں ٹکرا رہی ہیں بہت جنگ ہوگی یہ میدان کارزار ہوگا خدا آپ کا اپنا جی چاہے گا آپ کے اپنے جذبات اور خواہشات ہوں گے گیار اتنے پیسے دیرہ یہ آدمی کار کی چاب بھی دیرہ ہے ادھر اتنی دچیاں نوٹوں کی مر رہی ہیں یہ خوبصورت عورت تو حاصل ہو رہی ہے خود اپنا آپ بھی تم سے لرائی کرے گا ہمارے اپنے خواہشات اور جذبات بھی تم سے جنگ کریں گے یہاں ہی پھر اللہ تعالی کا دین جو کہنا وہ کہتا کہ پہلے اپنے جہاد نفس کرو اور اس میں مرہ لے آئیں گے پہلے دین کا علم اثر کرو اگر تم واقعی یہ جنگ جانا اس میں کامیابی چاہتے ہو پہلے سیکھو تو صحیح نا کہ دین میں کیا چیزیں ہیں کیا نہیں اگر علم ہی نہیں کیا کرو نیک نیتی سے غلط راستے پر تل پر ہوگی آپ کو پتہ ہی نہیں کہ راستہ صحیح کیا علم اس کے بعد اس پر عمر صرف سیکھنے پر ہی نا بات ختم ہو جائے پھر جو سیکھا اس پر کرو عمر اور کرنے کے بعد پھر یہ کہ اس کی تعلیم دو دوسرے لوگ تک بھی اس روشنی کو پتاؤ اس کو عام کرو اور اس میں آخری بات آگی سبر جو میں نے قیم فرماتے ہیں جو چار کام کرتا سیکھتا ہے سکھاتا ہے عمر کرتا ہے اور جو مشکلات پھر آئیں دنیا ملامت کرے خلاف ہو جائے فتوے مولانا موضی رحمت اللہ نے جب دین کا کام شروع کیا ان سارے مولوی مولاؤں کو پتا تھا کوئی بات ان کی اہل سنن سے لگ نہیں مگر ہوا کیا کہ مذہب کے جو بلند و بالا آستانے سے دیباندر سار و پہلی سے وہاں کے مذہب کے آئیوان بالا سے بھی خارجیت کے فتوے برستے رہے ہیں آپ اس دور کی کتاب ڈیروں کتاب ہیں روز میں ہی کتاب کے خارجی ہے یہ اسلام سے بائے رہے توبہ 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 تو ایک سر دین کو زندہ کرنے کی جان کی بازی لگا رہا ہے آپ اس کو خارجی کہہ رہے ہیں تو یہ سب کش ہوگا چار بات علم پھر عمل پھر تعلیم پھر سبر کش ہو بس لیر اللہ مہا سالت ہاں کش ہو جائے پھر اپنے ساتھ جانگا اس کے بعد پھر منافقین سے جانگا پھر کفار سے جانگا سارے مرلے ابن قیم رمطنہ زادر ماد میں لکھے تو فرمایا اے ایمان والو برانیوں سے بج جاؤ نکیاں کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرو و جاہدو فی سبیل اللہ کی اس راہ میں پھر مجاہدہ کرو جن سے لڑائیر جنگ مور لینی پڑے جاہا